اسلام علیکم گئیس آج ہم ایک یوز میں گھر لے کے آئے ہیں آپ کے لئے یہ دس مرلہ کا ایک سال یوز ہوا گھر ہے اس میں گیس آ چکی ہے اور اس کو ابھی رینیو کیا گیا ہے دوبارہ سے لیکن یہ ایک سال یوز ہوا ہے اس وجہ سے اس کی ذرا پرائز کم ہوگی یہ اس کا گراج ہے اس کے اندر تین گھاڑیاں آئیزی لی کھڑی ہو سکتی ہیں یہ اس کی سائیڈ والی گھلی ہے اور اب بھی اندر چل کے دیکھ لیتے ہیں اس کا مین پینٹرنس اور یہاں پہ آپ کو اوپر جانے والی سیڈیاں مل جاتی ہیں ادھر آپ کو مین ٹی بی لاؤنج اور یہ دائنگ ایریاں ملتا ہے اور بلکل باہر آپ کو واشون مل جاتا ہے یہ یہاں کا ٹرین گروہ میں ہے اس کو ٹی بی لاؤنج سے ذرا سیپرٹ رکھا گیا ہے یہ آپ کو ٹی وی لاؤنج ملتا ہے اور بلکل یہاں پہ آپ کو دو بیڈ مل جاتے ہیں یہ ڈرائنگ روم ہے ابھی ہم چلتے ہیں پہلے بیڈ کی طرف یہ یہاں پہ پہ پہلا بیڈ ہے یہاں پہ آپ کو واشون ملتا ہے یہ ایک بیڈ ہو گیا اب ہم دوسرا بیڈ دیکھ لیتے ہیں یہ ہے اس کا دوسرا بیڈ ماربل کا یوز کیا گیا ہے والپیپرز لگائے گئے ہیں فال سیلنگ اچھے والے فین یوز کیے گئے ہیں یہ دوسرا بیڈ ہے اس کے اندر ایک سٹور روم ہے یہ آپ کو سٹور روم مل جاتا ہے اور یہ آپ کو واشون ملتا ہے نیچے دونوں ہم نے بیٹ دیکھ لیے اور یہ ٹی وی لاؤنج دیکھ لیا اب ہم اس کا کچن دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو کچن ملتا ہے یہ دوبارہ سے ہم این اینٹرنس پہ آگئے ہیں اور اب ہم یہ سٹیرز اوپر جاتے ہیں اور نیچے آپ کو اس طرح کے سٹور بیل مل جاتے ہیں چیزیں رکھنے کے جگہ مل جاتے ہیں یہ اس کے سٹیرز ہیں سٹیرز پہ بھی سارا ماربل کا یوز کیا گیا ہے یہ آپ کو اس کا فرسٹ فلور ملتا ہے فرسٹ فلور پہ آکے آپ کو ایک تو سٹیرز اوپر ملتی ہیں سٹیرز ایک سائیڈ بے بنائی گئی ہیں اور انٹر ہوتا ہے آپ کو لائٹ سائیڈ بے پہلے کچن نظر آتا ہے کچن میں اچھے مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے اوپر فارڈ سیلنگ یہ چھوٹا بیٹ ہے لیکن اس کے اندر ایک بڑا واشروم دیا گیا اور کیبنٹس کا استعمال کیا گیا ہے یہ والا بیڈ ہم نے دیکھ لیا ہے یہ دوسرا بیڈ ہے اچھی فال سیلنگ کا استعمال کیا گیا وال پہ پر لگایا گیا اور یہاں سے باہر کا بھیو کچھ اس طرح کا اس کے اندر کیبنٹس کا استعمال کیا گیا ہے کیبنٹس دیکھ لیتے ہیں دوسرا بیڈ ہو گیا یہ تیسرا بیڈ ہے اور اس کا واشروم دیکھ لیتے ہیں نہیں اس کا واشروم ہے جی یہ تین بیڈ ہم نے کبر کر لیے اب ہم اس کا اوپن ایریا دیکھ لیتے ہیں یہ باہر اس کا اچھا خاص اوپن ایریا دیا جائے باہر سے روڑ کا ویو کچھ اس طرح کیا ہے اب ہم چل کے اوپر چھت تھوڑے دیکھ لیتے ہیں پورے گھر میں اچھا کام کیا گیا لیکن یہ کیونکہ ایک سال یوز ہو ہے گھر تو اس وجہ تھے چیزیں تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو یوز میں نظر آ رہی ہوں گی لیکن اس کی وجہ سے پرائز میں کافی کمی آ جاتی ہے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں چھت کے اوپر چپس کا استعمال کیا گیا ہے اچھی چھت ہے یہ گھر کی بیک سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ملتی ہے ملتی ہے اور یہ پورے گھر کے سائیڈ پر چلتی ہے اور گھر کی جو ایک سائیڈ ہے وہ وہاں پر یہ گلی نہیں ہے